ہمارا نیبر جو ہے نا ہندوستان اس نے اپنا کل بجڈ ناؤنس کیا ہم لوگ جون میں ناؤنس کرتے ہیں تو ان کا کل ناؤنس ہوا ہے اس میں اس نے اپنے جو ہمسائے ہیں نا جتنے بھی ہمسائے کنٹری ہے ان کے لیے چار سو کروڑ ڈیڑھ سو کروڑ ایک سو بیس کروڑ اس طرح بجڈ میں ہمسائیوں کے لیے رکھا ہے تو کاش ہماری انڈیا کے ساتھ دوستی ہوتی تو اس بورے حالات میں شاید وہ ہمارا ساتھ دیتا ہمارے حکمران تو خود ان سے ملے ہوئے تو ہم دوستی کر کے کیا کریں اب ہم ان سے دوستی کر کے کیا کریں تو پھر کیا وجہ ہے انڈیا سائیڈ کشمیر کے لیے انہوں نے جو بجڈ رکھا ہے نا چھوئے بھئی میں یقین کریں گنتی گنتا ہوا میں گنتی گنتے ہوئے نا مہران اور پریشان ہو رہا تھا بلین بلین کہتے ہیں کہ چیز کو چودہ بلین ڈالر کشمیر کے لیے رکھا گیا بجڈ کے بیچ میں کشمیر کی ترقی کے لیے چودہ بلین اب آپ لیجیے پاکستان کو اس کے ساتھ پورے پاکستان پورا پاکستان کہہ رہا ہوں پورا پاکستان تین بار روپیڈ کر رہا ہوں پورا پاکستان کو چلانے کے لیے جو آئی ایم ایپ سے ہم لوگ کرزہ لیتے ہیں نا سال بلین ٹو بلین ٹری بلین ٹائپ بلین اپنے ڈیفنس کے اوپر بہت بڑا ورک اس کے بیش میں کیا مین چیز جو ہے ڈیفنس ڈیفنس کو تو انہوں نے بہت اٹھایا ہے اس کے بعد جو انہوں نے اپنے نیبر کے لیے سوچ ہے نا وہ تو کمال ہی کر دیا ہے شویب بھئی نیبر مالدیب بوٹان بنگلہ دیش افغانستان یہ وہ ہے جو انڈیا کے بڑے قریب اور ساتھ والی کنٹری ہیں چار سو کروڑ کا جو ہے نا ان کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے یہ مالدیب کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ آئیں بنگلہ دیش کے لیے ایک سو بیس کروڑ کا بجٹ رکھا گیا بنگلہ دیش پریزن نے ان سے نہیں کرسکتے وہ ہم سے بہت آگے ہیں بے شک ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے لیکن اکل اس سے بھی زیادہ ہے اکل اس سے زیادہ ہے اکل ہم لوگوں سے بھی زیادہ ہے وہاں کی عوام کو سوچ نہ سمجھ رہے ہیں اچھی صلاحیت اس کی وجہ شہد ایڈوکیشن کا بہتر ہونے ہیں ایک شعور ہے ایڈوکیشن ہم سے زیادہ ہے اس لحاظ سے ہم سے آگے ہیں بچہ بچہ انگیش ہوتا ہے وہ آپ ہندو ہو تو ہم آپ کی نہیں اس نے پہلے اپنا سارا راستہ دکھایا کہ میں اس طرح ایک کسی سیلون میں جانا چاہ رہا ہوں میں کٹنگ کرواؤں گا شیف کرواؤں گا ہندو اسے بتاؤں گا یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے وہ جا کے دوگاندر کو بتاتا ہے کہ میں ہندو ہوں اور میں آپ سے کٹنگ شیف کروانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی ہم غیر مسلم ہندو کی کٹنگ شیف بلکل نہیں کریں گے یہ دوگلا میار ایسے دوگلا میار کہتے ہیں جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی جب سے نیبر کنٹری انڈیا میں بجٹ آیا ہے اس کے بعد بہت سے لوگ کمنٹ کر کے یا میسیج میں یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی آفید بھائی سے اس کے اوپر اپینین لی جائے جس رہی سے انہوں نے اپنے نیبر کنٹریز کے لیے بجٹ رکھا جس رہی سے انہوں نے کشمیر کے لیے بجٹ رکھا اور پھر اپنی یوت کے لیے اپنے ایڈیوکیٹڈ لوگوں کے لیے جوب کرنے کے لیے ایک پراپر بجٹ انہوں نے رکھا اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم حابید بھائی کیسے ہیں حابید بھائی تھی گیا بجٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سہارا وہ دیکھا ہوگا یوٹیوب سے یا گوگل کر کے دیکھا ہوگا بتائیے بلکل کل سے ہی بجٹ میں دیکھ رہا ہوں انڈیا کا اور بڑا ہی آؤٹسٹنڈنگ قسم کا بجٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے دیکھیں اس کے اوپر میں آپ کو موٹا موٹا بتاتا ہوں کہ انڈیا نے اپنا اپنی jobs کے اوپر بہت بڑا ورک کیا اپنے defense کے اوپر بہت بڑا ورک کیا میں چیز جو ہے defense defense کو تو انہوں نے بہت اٹھایا ہے اس کے بعد جو انہوں نے اپنے neighbors کے لیے سوچا ہے نا وہ تو کمال ہی کر دیا ہے اس کے بعد جو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا ہے وہ تو ڈی کر گئے ہیں یار اس چیز کو لے کے کتنا بجٹ رکھا ہے کتنا بجٹ رکھا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک بات یہ بھی سننے کو مل رہی تھی کہ عوام کو ریلیو نہیں ملا اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ neighbors کے ساتھ کیا ہوا ہے شوئے بھئی neighbor مالدیب بوٹان بنگلہ دیج افغانستان یہ وہ ہے جو انڈیا کے بڑے قریب اور سادھ والی country ہیں ان کے ساتھ بدقسمتی سے پاکستان بھی اور چائنہ بھی ہے جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے بجٹ کے بیچ میں لیکن اب دیکھیں میں سب سے پہلے مالدیب کی بات کرنا چاہوں گا مالدیب وہ country ہے جو اس ملک کے وزیراعظم کو کلون اور پپٹ کہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کلون اور پپٹ کہنے کہ بابا جود بھی چار سو کروڑ کا جو ہے نا ان کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے یہ مالدیب کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ آئیں بنگلہ دیش کے لیے ایک سو بیس کروڑ کا بجٹ رکھا گیا بنگلہ دیش وہ بنگلہ دیش جو پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتے تھے اور انڈیا سے دونوں ہی ہم لاک ہوئے نا بلکل انڈیا سے ہم دونوں لاک ہوئے تو اس کے لیے ایک سو بیس کروڑ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ نپال کے لیے بوٹان کے لیے افغانستان کے لیے ان سب کنٹریز کے لیے بڑا آؤٹسٹیننگ قسم کا بجڑ رکھا گیا ہے اور میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے جتنے پاورپل جتنے بڑے پاورپل لوگ ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایسی کنٹری ہیں کوئی ہیں کہ جو اپنے نیبر کے لیے بھی سوچتے ہیں اپنے نیبر کے لیے بھی اتنا بڑا سیٹ اپ رکھتے ہیں اور بجڑ میں اتنی بڑی رکم رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ آئیں تھوڑی سی بات کر لینے دیجئے پھر اس کے بعد آپ آئیے کشمیر کے اوپر دیکھیں انڈیا سائیڈ کشمیر کے لیے انہوں نے جو بجڑ رکھا ہے میں یقین کریں گنتی گنتا چودہ بلینڈ ڈالر میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا چودہ بلینڈ ڈالر میں گنتی گنتے ہوئے نا مہران اور پریشان بلینڈ کہتے ہیں چودہ بلینڈ ڈالر کشمیر کے لیے رکھا گیا بجڑ کے بیچ میں کشمیر کی ڈیویلپمنٹ ہوگی کشمیر کی ترقی کے لیے چودہ بلینڈ پورا پاکستان پورا پاکستان تین بار روپیڈ کر رہا ہوں پورا پاکستان کو چلانے کے لیے جو آئی ایم اپ سے ہم لوگ کرزہ لیتے ہیں 1 بلینڈ 2 بلینڈ 3 بلینڈ 5 بلینڈ یہ 5 بلینڈ تک جا رہا ہے ایک سے لے کے پائیں تک اور اس کے لیے بھی ہمیں ناگرگڑنی پڑتی ہے ترلے کرنے پڑتے ہیں ان کے ساری شرطیں ماننی پڑتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنا گڑوی رکھوانا پڑتا ہے ہمیں آئی ایم اپ سے 1 بلینڈ یا 2 بلینڈ یا 3 بلینڈ لینے کے لیے لیکن انڈیا نے صرف کشمیر کے لیے چودہ بلینڈ ڈالر چھوٹی بڑی بات لیکن اس میں میں یہ چیز کہنا چاہوں گا دیکھنے والے ظاہری بات ہے اگر کوئی یوٹیوب سے دیکھ رہا ہے کوئی گوگل سے دیکھے ملپ جیسے آبیز بھائی نے چودہ ملینڈ بولا یا میں نے اگر کوئی بھی ڈیجٹ بولا ہے وہ دیکھنے والے اگر کہیں پہ گلت ہو تو اسے کریکشن نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا آبیز بھائی مجھے یہ بتائیں کشمیر کے لیے دیفنیٹ دیو بجٹ رکھا ایک سائٹ پہ ہم نے بھی کشمیر میں جو ازاد کشمیریز ہیں اپنی سائٹ کا کشمیر ہے وہاں پہ بجلی کے قیمتیں کم کی تو آپ پاکستان کے دوسرے اریا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا حق ادر دے دیا ویسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے جان بھی حاضر ہے خون بھی حاضر ہے لیکن بجلی کے بل جو ان سے وہ نکم گیا آپ یہ دیکھیں بجلی کے بل کی تو بڑی دور کی بات ہے ون بلین ڈالر پاکستان سائٹ کشمیر پہ خرچ کیا گیا ہو نا یا بجڑ میں ون بلین ڈالر رکھا ہو تو پورا کشمیر ہمارا نئے طریقے سے بن جاتا ہے ایون کے ڈیم کے کام بھی جو روکے ہوئے نا وہ بھی شروع ہو سکتے ہیں اس کے بیش میں تو جس شہر کے لیے جس صوبے کے لیے انہوں نے چودہ بلین جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ کیا بن جائے گا کبھی اس چیز کو بھی آپ سوچئے ون بلین کے لیے ہمیں آئے ہیں میں پتہ کیا کیا کرواتا ہے ہمارے سے یقین کرے ترلے بھی کرواتا ہے منت بھی کرواتا ہے شفارشیں دوسری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی شفارشیں بھی کروائی جاتی ہیں ایون کے ہمارے یہاں سے بڑے بڑے اداروں کا نام لنا چاہ رہا وہ ادارے بھی شفارشیں کرتے ہیں کہ ہمیں ون بلین دیتے ہمارے ادھر بھی ابھی ایک مہینے پہلے بجٹ اننونس کیا گیا جب یہ نئی گورنمنٹ آئی یا اس کے بعد نئی گورنمنٹ نے کیا عام پبلی کے جو یہاں پہ کھڑے ہیں کوئی بچہ اگر وہ بارے بیچ رہے ہیں کوئی یہاں پہ ویٹر ہیں یا کوئی اس طریقے سے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے بجٹ میں کیا کیا گیا دیفینس پہ پھر بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے دیفینس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان دیفینس کے اوپر بہت بجٹ لگاتا ہے لیکن دیفینس کی بجٹ میں پاکستان کے بجٹ کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں پاکستان میں بد قسمتی سے جو بجٹ آتا ہے وہ عام کے لیے بجٹ نہیں ہوتا یہ تو اپنے ہمسائیوں کے لیے بجٹ نکال رہے ہیں ہمارے عام سیبلین کے لیے وہ بجٹ نہیں ہوتا ہمارے بجٹ میں کیا آتا ہے ٹیکس اتنا بڑھا دیا گیا دودھ کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی آٹے کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی غریب آدمی کو کیسے مارنا ہے وہ چیزیں ساری اس کے بیچ میں پلاننگ ہوتی ہے اس میں ایک بار بھی یہ پلاننگ نہیں ہوتی کہ عام آدمی کو ریلیو کیسے دیا جائے ابھی میں بڑا سن رہا تھا چیز کو انڈیا کے یوٹیوپرز کی طرف سے یا انڈیا میڈیا کی طرف سے یہ بہت جگہوں پہ میں سن رہا تھا کہ انڈیا کے بجڑ میں عام آدمی کے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا گیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں عام آدمی کے لیے فائدہ کیا ہوا ہے ایک تو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی بیس مضبوط کر رہے ہیں اس چیز کا آئیڈیا آپ کو بالکل نہیں ہو رہا آپ کے میڈیسن سستے کر رہے ہیں اس چیز کا آئیڈیا آپ کو نہیں ہو رہا آپ نے ابھی ویڈیو کی تھی کسی ہوسپٹل میں جا کے آپ نے دیکھا ہے کوئی دوائیوں کے لیے مر رہا ہے کسی کے پاس بیٹ نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے میڈیسن میں اتنا بڑا ریلیف دے رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس میں بہت بڑا فائدہ ہے لیکن یہ بھی دیکھنے والے ظاہری بات ہے ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ایک اپنا جو بھی ایک اپنین ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں ہیں لیکن جو انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیے گا کہ جو ابھی آپ کا بجٹ آیا ہے عام پبلی کے لیے کتنا ریلیف ہے یا کتنا ریلیف نہیں ہے آپ بھی دیفنس کے اوپر بڑا آئی زفاہ انہوں نے بجٹ رکھا ہے کیا پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے یا چائنا یا کسی اور چیز کے لیے سر دیفنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی بیس کو مضبوط کرنا اور ان کا جو دیفنس بجٹ آیا نا اس چیز کا آپ نے آئی ڈیا نے چاہے دیفنس بجٹ ان کا بہت بڑا ہے کہ ہم لوگ ہماری تو گنتی بھی سوچ میں نہیں آتی اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ انڈیا نے اپنے لیے رکھا ہے لیکن انہوں نے اس دیفنس بجٹ کے ساتھ کرنا کیا ہے انہوں نے ساتھ یہ اعلان کی ہے کہ ہم نے میڈن انڈیا پر ورک کرنا ہے ہمارے ہیلیکوپٹر بنیں گے تو میڈن انڈیا بنیں گے پیری بیڑے بنیں گے تو وہ بھی میڈن انڈیا بنیں گے جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی جو ویپن بنیں گے جو بھی چیز بنیں گی وہ میڈن انڈیا بنیں گی اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا چلوں شویب آج تو آپ نے کمپیر کیا ہے چیز نیکس ٹائم نا یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کمپیر کرنا بند کر دیجئے اب آپ کو بھی پتا چل گیا جب ہم اپنے مو سے کہہ رہے ہیں پاکستان ہی اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن بہت سال پہلے ہی ختم ہو چکا ہوا تھا انڈیا کا کمپیریزن جو بنت ہے نا وہ بنت ہے چائنہ کے ساتھ وہ اپنا جو دیفنس بجٹ لے کے جا رہا ہے میڈ انڈیا پر جو کام کر رہا ہے نا وہ چائنہ کو لے کے کر رہا ہے وہ پاکستان کو کسی سائیڈ پر بھی نہیں رکھ رہا ابھی آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے سارے نیبرز کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی ان کے لئے بجٹ میں اتنے بڑے پیسے رکھے لیکن پاکستان کا نام و نشان نظر آ رہا ہے کسی بھی جگہ پہ اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ انڈیا بھی ہمارا اور ہم بھی انڈیا سے ہی نکلے ہوئے ہیں باہر تو کیا اس برے حالات میں انڈیا آپ کی ہیلپ نہ کرتا انڈیا آپ کو جیسے بنگلہ دیش کی ہیلپ کر سکتا ہے انڈیا پاکستان سے نکلے نا وہ بھی لیکن یہاں پہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج اگر ہم اس حالات میں بورے حالات میں آئے ہیں وہ آئے انڈیا کی وجہ سے آپ کیا رہے ہیں انڈیا ہیلپ کر دیتا کسی اس کو لے کے انڈیا کی وجہ سے حالات میں بورے میں آئے ہیں تو ہم نے بند کی نا اگر تو ہمارے ملک میں میری باہر سنیے آپ کو سستے مل رہے تھے جب ہندوستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ ہو رہی تھی یاد کیجئے نا اس چیز کو لے کے ٹریڈ بند کرنے کے بعد ٹیمارٹر ہمارا تین سو ربے کلو پہ چلا گیا گلتی کس کی تھی غلطی ہماری تھی انڈیا نے کیا سازش کی تھی ٹریڈ بند کرنے کے لیے وہ سازش ہماری اپنی تھی وہ عمران خان صاحب کی سازش تھی جس سازش کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ کہہ سکتے ہیں سازش مطلب وہ بہتر نہیں ہے کہ سازش کہنا مسٹیک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے کچھ ایسا تو وہ ایسی مسٹیک کر گئے نا کہ جو آج عام پبلک کو عام لوگوں کو یہ چیز بھرنا پڑ رہا ہے بھگتنا پڑ رہا ہے عام لوگوں کو چیز کو سمجھے عام پبلک کتنی خوش ہے آپ میں سے میں کوئی بات کریں گے جو پاکستان کی مجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہے پڑ رہا ہے جو پڑ رہا ہے اور ہم اسے دوری رہتے ہیں نہیں تو پڑ رہا ہے یہ نہیں کہنا کسی پارٹی کو سپورٹ کرے یا نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں تو پڑیوں نے تو بیڑا گھر کیا ہے اور کس نے کیا ہے حکمران انہیں کیا نا حکمران کہاں سے آئے پارٹیوں میں سے آئے ٹھیک ہے لیکن کیا وجہ سمجھتے ہیں ہم پبلک کے لئے ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا ہے جیسی عوام ہیں میں ان کو ایسے ہی حکمران ملنے چاہتے ہیں ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ دوسری پارٹی ہم نے ہر پارٹی کو نا مطلب عزمہ کے دیکھ رہا ہے لیکن ہم یہاں پر یہ بھی تو کہتے ہیں نا پاکستان کے خلاف سازش دنیا کے دوسرے کنٹریز کر رہے ہیں سازش ہمیشہ اپنے کرتے ہیں اندر سے سازش ہوتی ہیں اگر ہم صحیح ہیں تو کسی کے کوئی مجال نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نیچے گرا سکتے ہیں مجھے بڑا اچھا لوگا ان کی بات سنکے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بجلی کا بل کیتنا ہے صحیح بتائیے گا بجلی کا بل ہمارا اکیس ہزار اکیس ہزار رکی لیکن میں سن لیں چار میٹر ہیں ہماری اکیلے گھر کے اچھا چار میٹر اور اکیس ہزار بھی اگر چار میٹر نہ ہو تو ڈبل کر لیں کہ لاکھ کے قریب آ جائے گا لاکھ کے قریب بل آ جائے گا اور میں بھی ایک بر کی وومنز ہوں میرے ہزبنڈ بھی کام کرتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بولنے سے کچھ چینج نہیں ہوئے گا تو ہمارے جو پولٹیشن وہ یہ سمجھیں گے کہ یار پبلک ریلیکس ہو گئی ہے ہمارے جیسے عام لوگ اس گورنمنٹ کے خلاف یا کوئی بھی جو ہمارے پر مہنگائی کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا ہم بھی تو پاکستانی ہے نا ٹھیک ہے پسے پردہ بول لیتے ہیں ہمارا نیبر ہندوستان اس نے اپنا کل بجڈ ناؤنس کیا ہم لوگ جون میں ناؤنس کرتے ہیں تو ان کا کل ناؤنس ہوا ہے اس میں اس نے اپنے جو ہمسائے ہیں جتنے بھی ہمسائے کنٹری ہے ان کے لیے چار سو کروڑ ڈیڑھ سو کروڑ ایک سو بیس کروڑ اس طرح بجڑ میں ہمسائیوں کے لیے رکھا ہے تو کاش ہماری انڈیا کے ساتھ دوستی ہوتی تو اس بورے حالات میں شاید وہ ہمارا ساتھ دیتا ہمارے حکمران تو خود ان سے ملے ہوئے تو ہم دوستی کر کے کیا کریں تو پھر کیا وجہ ہے ہم کمپیریزن ان سے نہیں کر سکتے وہ ہم سے بہت آگئے ہیں بے شک ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے لیکن اکل اس سے بھی زیادہ ہے اکل اس سے زیادہ ہے اکل ہم لوگوں سے بھی زیادہ ہے وہاں کی عوام کو سوچنا سمجھے رہے ہیں اچھی صلاحیت اس کی وجہ شاید ایڈیوکیشن کا بہتر ہون ہے ایک شعور ہے ایڈیوکیشن ہم سے زیادہ ہے اس لحاظ سے وہ ہم سے آگئے ہیں بچہ بچہ انگلش بولتا ہے وہ یہ چیز ہے اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایڈیوکیشن کا تھوڑا سا ہم کمپیریزن کریں ویسے تو ہمارا کمپیریزن شاید بنتا نہیں جائے انہوں نے بجٹ میں ایک جو سب سے بڑی چیز رکھی نا انڈیا کے بجٹ میں انہوں نے عام لوگوں کے لیے نوکرییں پروائیڈ کی ہیں اس کے بیچ میں اب دیکھیں انڈیا میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا ایڈیوکیشن اس کی بہت اچھی ہے اب ادھر لوگ پڑے لکھے ہیں بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا کام کیا کہ اپنے ملک میں اتنی نوکرییں دے رہے ہیں کہ پڑھ لکھے انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ جائے وہ انڈیا کا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں ہمیں سیکھنا چاہیے ان کے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ تو ہمیں مطلب یہ کہ سیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنا کوٹا مہیا کیا اور کون کھا جاتا ہے ہم نے کتنا بجٹ رکھا ایڈیوکیشن کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہم نے اپنے یہاں پہ آئی ٹی ٹکنالوجی کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہم نے اپنے یہاں پہ آئی ٹی ٹکنالوجی کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہم نے کچھ نہیں ملتا بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ سارا کچھ حڑپ کر جاتی ہیں ایسے ہی ہے عوام بلکل ہی تو حکمرانوں کو گالیاں نہ دے برا بھلا نہ کہے تو کہ ہر بندہ بولنا چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈرتا ہے سر بولنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ جب میڈیا کے اوپر کوئی انسان آتا ہے نا تو اس کی شکل سے اس کا آئی ڈی کار نکل آتا ہے نادرہ سے اس کی پوری نصر نکل آتی ہے باہر ہمارے کئی بار نکلیں ہیں ابھی بھائی مجھے یہ بتائیں ابھی جیسے یہ خواتین موجود تھیں انہوں نے بھی اپنے مسئلے بتائیں اور جہاں بھی آج کل ہم جا رہے ہیں زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم میڈیا پر بھول نہیں سکتے ایک سائیڈ بھی ہم کہتے ہیں ہم ازاد ہیں ہم نے تو دوسرے بلکے لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جنگ لڑنی ہے ازادی کی دوسری سائیڈ بھی ہم ہودی یہاں بھی پریڈم آتی ہیں میں انڈیا کے بیچ میں انڈیا کے یوٹیوپرز کی بات کرنا چاہوں گا ایک لڑکی ہے ان کا نام مجھے نہیں آتا وہ انڈیا گورنمنٹ کے لیے اتنی نیگیڈیب اتنی خطرناک قسم کی ویڈیو بناتی ہیں لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ انہیں کسی نے آکے پکڑ لیا یہ کوئی ادارہ اس کے اوپر چڑ گیا ہے بات یہ ہے کہ اتنا فریڈیم آف سکیس ہونا چاہیئے بہت سے ایسے یوٹیوپرز ہیں سب سے بڑی ایکزیمپل جو ابھی الیکشنز میں ان کے وہ بہت زیادہ دھرف راٹھے جو ان کے یوٹیوپر ہیں میں کہتا ہوں کیسی کیسی انہوں نے ادھر کو ڈکٹیٹر کہہ دیا پی ایم موڈی کو انہوں نے یہ کہہ دیا آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کا چینل بند ہوا دروگا ٹھیکا نہیں کیا انہیں کسی نے آکے پکڑ لیا کیا وہ داروں کے پاس پیش ہوتے ہیں آکے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں فریڈم آف سپیچ کس چیز کا نام ہے فریڈم آف سپیچ اس چیز کا نام ہے کہ میں عام آدمی ہوں میرا بھی کوئی حق ہے میں اس ملک میں پیدا ہوں اس ملک کی نیشنیلٹی رکھتا ہوں بہتری کے لیے بہتری کے لیے لیکن ہمارا حق ہم سے چین آ جاتا ہے ہم بول ہی نہیں سکتے آپ کچھ لوگ یہاں پہ دیکھنے والے شہد یہ سوچیں گے کہ بھئی اگر درب راتے کی اگزیمپل دی جائے تو وہ انڈیا میں موجود نہیں ہیں وہ جرمنی میں بیٹھ کے مطلب اس ری کے سے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اس لیے گورنمنٹ کچھ نہیں کر پاتی میں انڈین یوٹیوپرز کی بات کرنا ہوں اگزیمپل دیتا ہوں کہ پاکستان کے بھی بہت ایسے جرنلیسٹ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ خوائر وال کے تھوڑھ ان کے چینل کی ریچ ہمارے چینل کی ریچ ہمارے چینل کی ریکمینڈیشن ختم کر دی جاتا ہے میں انڈیا کا بجڑ دیکھے نا میرا مو کھلا کا کھلا رہ گیا آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی ہیں یقین کریں جب میں نے ان کا بجڑ دیکھا وہ عوام دوست بجڑ ہے عوام دشمن بجڑ نہیں ہاں عام آدمی یہ فیل کر رہا ہے کہ پکا نہیں عام آدمی کو فائدہ نہیں دیا لیکن عام آدمی کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ انڈیا بیس کو مضبوط کر رہے ہیں انڈیا میں وہ اپنے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن آج بھی اگر کیمرامین دکھائیں کہ اگر یہ عام جو پاکستان کا مین شہر ہے لہور پاکستان کا دیل ہے اس کا ویو اگر کیمرامین یہاں تھے اگر دکھائیں جو بائکس ہیں جو یہاں پہ صورتحال ہے جو اورال کنڈیشن ہے آپ کو لگتا ہے مجھے ملک دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیر کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نائنٹی نائنٹیز میں تقریباً چالیس پچاس سال آج بھی پیچھے ہیں ہمارے پاس جو ٹیکنولوجی ہے وہ بھی چالیس پچاس س سال پیچھے ہم بہتری لے کے نہیں آئے کیوں کیوں نہیں بہتری لے کے ہم چائنا کے رحموں کرم پر پلتے رہے ہم نواب بن کے جب نواب بن جے تو وہ کہتا ہے میں نے کام پر کیوں جانا ہے تو اسی طرح اگزمپل دیتا ہوں کہ جب چائنا ہمیں ہر چیز پروائیڈ کرتا رہا تو ہم چودری بن کے بیٹھے ہم نے کہا ہمیں کیا زورت ہے کچھ بنانے کی ہمیں کیا زورت ہے کوئی کام کرنے کی لیکن انڈیا اس طرح میڈ انڈیا پر ورک کر رہا تھا جو آج دنیا کی پانچ بڑی اکانومی بن کے بیٹھا ہوا ہے آج اس کا بجڑ دیکھتے ہیں تو یقین کریں سر پگڑ کے انسان بیٹھ جائے کہ یہ بجڑ نکالا انہوں نے اتنا بڑا بجڑ ہمیں چیز پروائیڈ کرتے ہیں کیوں ہر چیز میں ہم کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارا چیز کو لے کے انڈیا کے ساتھ چیز کو لے کے ہمارا کمپیریزن ابھی یہ خاتون تھی کبھی زندگی میں ہمیں نہیں ملی تو یہ کھڑی وکیا کہہ گئی ہے کہ انڈیا ہمارے سے بہت آگے ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے نہ کہ ان سے مقابلے کریں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جس چیزوں میں ان کی اچیومنٹ ہے جن چیزوں میں وہ آگے نکلے ہیں ہمیں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ انہوں اچیومنٹ کس طرح کی کس طرح آگے نکلے ہم بھی کوشش کریں ہر چیز میں آگے نکلنے کے لئے کوشش ضروری ہے جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے ہم نواب بن کے بیٹھ جائیں گے اور ایسے نلائق حکمران ہمارے سر پہ آگے بیٹھ جائیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے آئیے میں اسے کرزے بھی بچ چلنا ہے اس سے قسط لیں گے پھر اس میں سے اس کا کرزے کی قسط واپس دیں گے بنگلہ دیش کی جو اسم صورتحال ہے کیا لگتا ہے آپ کو ملک کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مارشل ناشا لگ جے گا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا سپورٹ کرے گا ویسے تو انڈیا کے شہر کسی منیسٹر نے یہ نونس کی ہے کہ اگر بنگلہ دیش کو کسی قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی ان کی گورنمنٹ کو تو ہم پروائیڈ کریں بہت سے لوگ مر رہے ہیں بہت بڑے اتجاج ہو رہے ہیں ہر چیز سننے کو مل رہی ہے ہر چیز سمجھ میں بھی آتی ہے ان کا سب سے بڑا اتجاج اور موقع لوگوں کا یہ ہے کہ نوکرین نوکرین کن لوگوں کو دی جاتی ہیں زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ نوکرین ان لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو جن لوگوں نے اس میں پاکستان کے انگیز بنگلہ دیش کی ہیلپ کی تھی ان کے بچوں کو نسل در نسل در نسل جو ہے نا ان کے بچوں کو نوکرین ملتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پڑھائی کا کیا فائدہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جب ہمیں نوکری ملنی نہیں نوکری انہیں ملنی جو پاکستان کے انگیز کڑے ہوئے تھے ان کے بچوں کو آج بھی ٹھیک ہے انہیں آپ نے فائدہ دیا وہ کہتے ہیں فائدہ دیا نو پرابلم کیونکہ وہ ہیرو ہیں بنگلہ دیش کے اگر آپ نے فائدہ دیا تو ان تک فائدہ دینا ان کی نسلوں کو آگلے نسلوں کو بھی آپ فائدہ دے رہے ہیں تو عام آدمی کیا کرے تو ان کا موقع بھی سنے تو وہ بہتر لگتا ہے لیکن ابھی ہائی کورٹ نے ادھر فیصلہ دیا ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوئے چیز کو لے کے کہ ہم اس کوٹے کو بہت زیادہ شلنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ کم کر رہے ہیں اور عام آدمی کا فائدہ کریں گے اور وہ ات اتجاج بھی انقریب تھمتے جا رہے ہیں اور ختم ہونے کو آگے چاہتا ہوں کہ کہیں پہ بھی ایسی کسی بھی کنٹری میں ایسی سیچویشن نہ ہو لیکن پاکستان کا اگر دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کچھ ہی دنوں میں واپس آ جائیں گے واپس آگے گورنمنٹ کریں گے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے والی ہے ملکہ صبریں مختلف قسم کی آ رہے ہیں عمران خان صاحب تو واپس آتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا اور میں آپ کو ایک بڑی لیکن مجھے آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں بتاتا ہوں کس طرح نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے لگوں چیز کی پاکستان کا سلسلہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے ہم امریکہ کے احتیادی ہیں اور آئی ایم ایف امریکہ کے ساتھ ہیں تو جو امریکہ نے کہنا ہے وہ آئی ایم ایف نے کرنا ہے مجھے لگتا ہے میں یہ ہی بات کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے دیکھیں اس بات کو پکڑیے گا نا یہ مجھے لگتا ہے کہ � عمران خان کا دوست ہے اور عمران خان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں سر دوست اس چیز کو لے کے کہ جب عمران خان صاحب مہرکہ گئے تو انہوں نے بڑی تریب کی انہوں نے کہا آپ سپورٹسمن تھے میں آپ کو لائک کرتا ہوں مطلب یہ چیز بھی ایک سائیڈ پہ ہو گئی ایک جگہ پر ٹرمپ کا میں نے یہ بھی بات سنی تھی کسی سے سنی تھی مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہے بھی کہ نہیں کہ ٹرمپ جب اپنی گورنمنٹ میں آئیں گے تو وہ پاکستان کے سابق پرائی منس اس کے بعد جب فائٹ فائٹ کو کرتے رہے وہ مضبوط نظر آئے اور ہمدردی کا ووڈ بھی انہیں ملے گا وہ الیکشن جب جیتیں گے تو یہ عداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کی پیچ اپ ہو جائے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ان کے لئے بڑا مشکل ٹائم آنے والا ہے مجھے ایسا لگا چلے ٹھیک ہو گیا جی خیر بڑا اچھا لگا مجھے آج ایک نہیں دو تین ٹاپس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے ہاں سورپ انڈیا کے بجٹ کو لے کے بات کی پھر آبید بھائی سے اس کے اوپر اپینین لی اور یہاں پہ جو پبلک موجود تھی ان سے بھی اپینین لی اس سوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے جو ان سے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کا آبید بھائی لاس میں کوئی پیس کا میسیج میں سمجھتا ہوں کافی دن سے نہیں محبت کا پوری دنیا میں امن کی بات کیسے کی جائے اور پاسیبل بھی ہے یا صرف کیمرے اور مائک کی ہاتھ تک پیس کا میسیج میں پاکستان کو دینا چاہوں گا کیونکہ میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شوپ کی پر تھا ادھر تین چار لڑکی آئی آکے شوپ کی پر کو بڑا مارا پھر تھانے میں جا کے انہوں نے اسی شوپ کی پر کے لیے بچارے کے لیے پرچا کروا دیا اسے پکڑا بھی گیا پھر حقیقت سامنے آئی وہ بندہ باہر آیا میں کہنا چاہت ہوں پہلے تو مذہب کارڈ جو ہے نا پاکستان میں اس طرح تھا کہ کسی کے اوپر بھی آپ مذہب کا الزام لگا کے نا اسے فانسی بھی دے سکتے ہیں اسے مروہ بھی سکتے ہیں اسے آپ پکڑوا بھی سکتے ہیں اور اب جو بڑا کارڈ کھلا جا رہا ہے وہ عورت کارڈ کھلا جا رہا ہے وومن کارڈ اس طرح کھلا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر بھی آپ الزام لگا دو اوپر سے مریم صاحبہ جو ہماری وزیراعلا بنی ہے انہوں نے وومن کے لیے بڑے ق اچھی بات ہے اس طرح کا قانون نکالیں گے کہ اس کا نجاز فائدہ نہ اٹھا سکے اب وہ چار گرل جو تھی انہوں نے نجاز فائدہ اٹھایا نا چیز کا یہ ہم عورت ہے ہم وومن ہیں تو انہوں نے وومن کارڈ کھیلنے کی کوشش کی لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کیمرو میں سارا کچھ آگیا غریب کا بچہ بچ گیا ورنہ چار سال کے لیے اسے بچاری نے جیل میں سڑنا تھا اور یہ تو ایک چیز ہے یہ تو وومن کارڈ یا مذہب کارڈ کی بات کیا میں کہتا ہوں اب یہ سندھ سے ایک ویڈ اپر شاپ پہ گیا ہے سلون پہ گیا وہاں پہ جا کے اس نے بولا ہے مجھے کٹنگ کروانی ہے انہوں نے کہا جی ہم کٹنگ کروانی ہے وہ جا کے دکاندر کو بتاتا ہے کہ میں ہندو ہوں اور میں آپ سے کٹنگ شیف کروانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی ہم غیر مسلم ہندو کی کٹنگ شیف بلکل نہیں کریں گے یہ دوگلا میار ہے سا دوگلا میار کہتے ہیں میں بودی کہ ہوں کہ آپ ہندیا میں جائیں آپ مسلمان کی دکان پر جائیں ہندو آگے کٹنگ کروانے ہوں گے آپ ہندو کی دکان پر جائیں مسلمان آگے کٹنگ کروانے ہوں گے سکھ آگے کروانے ہوں گے لیکن یہ پاکستان میں یہ چورن بیچا جاتا ہے اور یہ بھول گل کے پلا دیا گیا ہمیں کہ ہندو جو ہے اس سے کٹنگ نہیں کروانی یا ہندو کے ریسٹرنٹ سے کھانا نہیں کھانا پھر یہی پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا لگا بات کر کے آپ کو ان کے اپینین کیسی لگی کمنٹ باکس میں زور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پیس آؤ اللہ حافظ